شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ عنہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شہید ہونے والے مرد مومن کے سارے گناہ راہِ خدا میں جان کی قربانی دینے کی وجہ سے بخش دیے جاتے ہیں بجز قرض کے تشریح مطلب یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ راہِ خدا میں شہید ہونا ایسا مقبول عمل ہے کہ وہ آدمی کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے اور اس کی برکت سے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے اور بخش دیے جاتے ہیں لیکن اس پر کسی بندہ کا قرضہ تھا تو اس کے حساب میں وہ گرفتار بلا رہے گا کیونکہ وہ حق العبد ہے اس سے نجاد اور رہائی کی صورت یہی ہے کہ وہ قرضہ ادا کیا جائے یا جس کا قرضہ ہے وہ لوجہ اللہ معاف کر دے حضرت ابو موسیٰ اشری راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قبیرہ گناہوں کے بعد جن سے اللہ تعالی نے سختی سے منع فرمایا ہے جیسے شرک اور زنہ وغیرہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس حال میں مرے کہ اس پر قرض ہو اور اس کی آدائیگی کا سمان چھوڑ نہ گیا ہو تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرف تو اصحاب و سعد کو ترغیب دی کہ وہ ضرورت مند بھائیوں کو قرض دیں اور اس کی آدائیگی کے لیے مقروض کو محلت دی کہ جب سہولت ہو ادا کرے اور نادار مفلس ہو تو قرضہ کا کل یا جزم معاف کر دیں اور اس کا بڑا عجر و سواب بیان فرمایا اور دوسری طرف قرض لینے والوں کو آگاہی دی کہ وہ جلد سے جلد قرض کے ادا کرنے اور ان کے بوچ سے سب اکتوش ہونے کی فکر اور کوشش کریں اگر خدا نہ خواستہ قرض ادا کیے بغیر اس دنیا سے چلے گئے تو آخرت میں اس کا انجام ان کے حق میں بہت برا ہوگا کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سنگین ترین اور ناقابل معافی گناہ بتلایا اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ کسی میت کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اس پر کسی کا کرزہ ہے جس کو اس نے ادا نہیں کیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھنے سے انکار فرما دیا ظاہر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آخری درجہ کی تمبھی تھی دوستو اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے موسیقا